موسیقی ہلو نموشکار آداب شتسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیو اس وقت بڑی خبر امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے میڈلیسٹ دورے کے بارے میں ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی صلاحکار جیک سولیون نے کہا ہے کہ جو بائیڈن عرب ملکوں کے لیڈر سے تیل پیداوار بڑھانے کے لیے اپیل کریں گے تاکہ یوکرین جنگ کی وجہ سے روس پر لگی پابندیوں کے باوجود تیل کی قیمت پر کنٹرول رکھا جا سکے اسرائیل کے دیفنس منسٹر بینی گینٹس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کے دورے کے موقع پر اسرائیل بتائے گا کہ ایران کے خلاف فوجی الائنس بنانے کی کوششوں میں اب تک کیا پیشرفت ہوئی ہے ادھر غازہ میں موجود حماس اور جہاد اسلامی کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کا میڈلیسٹ دورہ عرب ملکوں کے لیے نقصان دے ہوگا آخر تک ضرور دیکھیں رائٹرز نیوز ایجنسی نے واشنگٹن سے خبر دی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی صلاح کا جیک سولیون نے کہا ہے کہ امریکی پریزیڈن جو بائیڈن اس ہفتے سعودی عرب میں کھاڑی ملکوں کے لیڈر سے ملنے پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اوپک ملکوں سے تیل کی پیداوار بڑھانے کا معاملہ اٹھائیں گے جو بائیڈن آج رات پریزیڈنٹ کے طور پر میڈلیسٹ کے پہلے دورے کے لیے واشنگٹن سے روانہ ہوں گے وے تیرہ سے سولہ جولائی کے دوران اسرائیل قبضے والے ویسٹ بینک اور سعودی عرب جائیں گے ان کا میڈلیسٹ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بائیڈن امریکہ کے اندر ایندن کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تیل کی قیمت بڑھنے سے امریکہ میں ان کی عوامی پاپلیریٹی ریٹنگ میں گراوٹ آئی ہے ادھار ٹائمز آف ازرائیل کی ریپورٹ کے مطابق ڈیفنس منسٹر بینک گینٹس نے کہا ہے کہ ازرائیل امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے دورے کے موقع پر انہیں بتائے گا کہ ایران کے خلاف فوجی الائنس بنانے کی کوششوں میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے گینٹس نے ایک پروگرام کے دوران کہا کہ ہماری پہلی چنوٹی ایران کے حملاور رخ اور اس کے نیوکلئر مقاصد کا مقابلہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کے ازرائیل دورے میں ان کے سامنے مانگ رکھی جائے گی کہ وہ ایران مخالف فوجی الائنس بنانے میں مدد کریں بینک گینٹس نے کہا کہ وہ آنے والے برسوں میں ایران کے خلاف لامبندی مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ویسٹ ایشیا میں ازرائیل اور عرب ملکوں کا ایک جوائنٹ ائر ڈیفنس الائنس بنا جا رہا ہے جس کو امریکہ لیڈ کرے گا اور جو بائیڈن کے دورے کے موقع پر اس الائنس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی کچھ جانکار لوگوں کا کہنا ہے کہ ازرائیل اس وقت ویسٹ ایشیا علاقے میں بہت بری طرح الگ تھلگ پڑ گیا ہے حالانکہ وہ کچھ عرب سرکاروں سے سمجھوتے کر رہا ہے لیکن اسے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی سیکیورٹی خطرے میں ہے کیونکہ عرب اور مسلم ملکوں میں عوامی سطح پر اس کے خلاف گہری نفرت موجود ہے اسی بیچ ایران کے پارس ٹوڈے کے مطابق فلسطین کے اسلامی ریزسٹنس مومنٹ حماس نے امریکی پریزیڈنٹ کے ازرائیل دورے کو عرب ملکوں کے لیے نقصان دے بتایا ہے حماس کے سپوکس پرسن حازم قاسم نے ایران پریس سے بات کرتے ہوئے جو بائیڈن کے ازرائیل دورے کو احشب یعنی منحوس بتاتے ہوئے اس کو زیونی ازرائیل کے لیے فائدہ مند بتایا ہے حازم قاسم نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے میڈلیس دورے کا مقصد ایک فوجی الائنس تیار کرنا ہے جو ہمیشہ ازرائیل کی خدمت کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے میڈلیس دورے سے عربوں کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے حماس کے سپوکس پرسن نے کہا کہ ازرائیل کی بستاروادی یعنی ایکسپینشنسٹ پالیسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ازرائیل کے خلاف ریزیسٹنس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے حماس سے پہلے غزہ میں موجود ایک اور اہم ریزیسٹنس گروپ جہاد اسلامی کے لیڈر محمد شاء اللہ نے امریکی پریزیڈنٹ کے میڈلیس دورے سے ہونے والے نقصان کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینی عوام اس کا کسی بھی طرح سے ویلکم نہیں کرتی انہوں نے بتایا تھا کہ امریکی سرکار ازرائیل کی سب سے بڑی سپورٹر ہے ان دونوں ہی حکومتوں کی حقیقت ایک جیسی ہے جہاد اسلامی کے لیڈر کے مطابق ازرائیل امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی فلسطینیوں پر ظلم جاری رکھتا ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کل تیرہ جولائی کو ازرائیل پہنچیں گے جہاں سے وہ ویسٹ بینک کے شہر رام اللہ میں فلسطینی آثارٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس سے بھی ملیں گے اس کے بعد وہ پندرہ اور سولہ جولائی کو سعودی عرب کی راجدانی ریاض میں ہوں گے سولہ جولائی کو ریاض میں گلف کوپریشن کانسل یعنی جی سی سی کی سربراہ کانفرنس ہوگی جس میں سعودی عرب کے علاوہ یونیٹڈ عرب ایمیریٹس اومان قطر بہرین اور قویت کے لیڈرز موجود ہوں گے اس میٹنگ کے موقع پر مصر جارڈن اور عراق کے لیڈرز کے بھی شرکت کرنے کا پروگرام ہے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کو ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ مسلم ملکوں میں امریکہ کے مفادات کے لیے وہ کام کرتا رہے گا دوہزار سترہ میں بھی امریکی پریزنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر تقریباً پچاس عرب اور مسلم ملکوں کے سربراہوں کو سعودی عرب نے ریاض میں بلا کر ٹرمپ سے ملاقات کرائی تھی بلکہ یہ کہا جائے کہ ان سبھی ملکوں کے لیڈرز کے رہنماؤں کو ٹرمپ کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ انہیں اپنے فیصلے کس طرح سے لینے ہیں اور ان کی فیصلے لینے کی واشنگٹن کی نظر میں کیا حد ہے میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چیلنٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں